بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیض کی عدالت میں میں ناظرین ملک آپ کے ساتھ آج کل ایک کیس ہے جس کا بہت زیادہ چرچہ ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کا یہ کیس نیب پر گیا اور لوگوں کا ایک سوال اٹھا کہ آخر شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا یہ کیس کیا ہے ہم تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جانیں گے لیکن سب سے زیادہ جو سوالات اٹھتے ہیں وہ یہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ نیب آخر کیا ادارہ ہے تو ہم اس حوالے سے بھی آج لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی دیں گے اور اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیل سی بتائیں گے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو بہمان ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعرف کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ لیاکت علی خان صاحب اسلام علیکم جی بہت بہت شکریہ آپ کا شروع میں تشریف لانے کا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نیب نیب کیا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو قومی احتساب ادارہ یہ آخر کیا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بالکل آج ایسا ٹاپک پر رکھا ہے جس ادارے کے چرچہ ہو رہا ہے نیب جیسے آج کل بڑے لوگ خوف زدہ ہیں لیکن نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی جو ہے نا بیرو جو ہے یہ نینٹی نائن کے اندر یہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے بنایا تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ جو لوگ جو ہے نا کرپشن کرتے ہیں جور بزاری کرتے ہیں لوٹ مار فراڈ جو ہے نا تو اس حوالے سے اس ادارے کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جو کمپلینٹز آئیں چاہے وہ پولٹیکل لوگوں کی ہوں یا پرائیوٹس لوگوں کی ہوں ان کمپلینٹز کو انٹرٹین کرنا اور اس کمپلینٹ کو انٹرٹین کرنے کے بعد ان کی انکواریز کرنا اور اس کے بعد جو لوگ ملوث پائے جائیں ان کے خلاف ریفرینسز بنا کے عدالتوں کے اندر بیجنا اور ان کو سزائیں دروانا اور ان سے لوٹا ہوا پیسہ ریکاور کروانا تو یہ کمپلینٹ جو ہے بیسیکلی کرپشن کے حوالے سے ہے خالی اس میں کرپشن کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے آپ جیسے ڈیویلپنٹ کا کام ہے اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے فانڈ میں کورٹ برز کے اندر بھی ہو سکتی ہے اس کی مختلف جوانے کٹیگریزیں دیکھ اس کا جوانے ایک سب سے پہلے یہ ہے اس کے چیئرمینز ہوتا ہے اس چیئرمین کے جو ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے ان کی اپنے اپنی کورٹس ہوتی ہیں اور ان کے جوانے ڈی جی ہوتے ہیں جوانا ہر صوبے کے اندر جوانا ان کا کام یہ ہوتا ہے ہر صوبے کے اندر اس ادارے کا دفتر موجود ہے اور جو جہاں جہاں کوئی کرپشن ہوتی ہے لوگ نشاندہ ہی کرتے ہیں تو جو کمپلینٹ جاتی ہے اس کے اوپر ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ کے اندر جوانا اس کی انکواری کا آرڈر کیا جاتے ہیں پھر اس کے اوپر جوانا شواہد کو اکٹھا کیا جاتا ہے پھر جن لوگوں کے خلاف جو ڈیٹیلز ملتی ہیں جو شواہد ملتے ہیں اس کے اوپر پھر نائب جوانا ان کو کال اپ نوٹس دیتا ہے کال اپ نوٹس کے اندر جوانا ان کو بلائے جاتا ہے اور ان سے جوانا جو ان کے اوپر کالیگیشنز ہوتے ہیں اس سے متعلق سوالات کیا جاتے ہیں اب کارلاپ نوٹس کا مقصد یہ ہے کہ ایک کمپیٹن ایتھارٹی کے پاس ایک انکواری آئی یا اس کے خلاف کچھ شکایت آئی اس کو انہوں نے جوہنا منظور کیا اور اس کو انکواری شروع کر دی تو نیب جوہنا اگر کسی شخص کو کیونکہ یہ ایک ایجنسی ہے اگر وہ بلاتا ہے تو اس کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اس شخص کو گرفتار کر لے اس کیس کے اندر اور اس سے جوہنا سوالات کرے اور اس سے جوہنا جو جو اس نے خورد برد کی ہے جو اس کو پر الزامات ہیں اس سے متعلق وہ تحقیقات کرے اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب کالاپ نوٹس ملتا ہے مختلف لوگوں کو سیاستدان ہوں اس کے اندر پرائیویٹ لوگ ہوں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو زمانت ہوتی ہے اس میں ایک کانسٹیٹوشنل پیٹیشن فائل ہوتی ہے آرٹیکل ون نینٹی نین کے طے اس کی ہر صوبے کے جو چیف جسس ہوتا ہے آپ چیف جسس کے پاس جوہنا اس کی اگر انکواری چل رہی ہے تو آپ پروٹیکٹیو بیل لیتے ہیں کہ بھئی میں نیب کے پاس جا رہا ہوں پیش ہونے کے لیے تو مجھے کم سے کم نیب اس میں گرفتار نہیں کرے جب تک اس کے خلاف ریفرنس نہیں ہوتا ہے تو ہائی کورڈ جوہے اس کے اندر اس کو زمانہ دے دیتی ہے اور ساتھ ساتھ جوہنا نیب کو نوٹس بھی کرتی ہے اور ان سے بھی پوچھا جاتا ہے جو انکواری کر رہے ہیں اس کے دوران اگر انکواری کمپلیٹ ہونے کے بعد جس شخص پہ الزام ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ متلکہ عدالت کے اندر جو نیب کی کورڈ سے وہاں پر ریفرنس داخل کرے وہ ریفرنس جو ہے وہ نیب داخل کرتی ہے اس کے اوپر جانا ریفرنس کو جانا وہ داخل ہونے کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ زمانت کے اوپر ہیں تو وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا جو گرفتار ہیں ان کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے ان کو ریمارز لی جاتے ہیں پھر ان کو کافی سبلائی ہوتی ہے پھر فرد جرم ہوتی ہے اور وہ کیس چلتا ہے باقی جہاں تک جو ہے ریفرنس داخل ہونے کے بعد جو زمانت کے اختیار ہوتا ہے وہ ہائی کورڈ کے پاس ہوتا ہے ہائی کورڈ جو ہے جب آرگومنٹس ہوتے ہیں وہاں یہ سمجھتی ہے کہ اس کو زمانت کا مستحق ہے تو اس کو زمانت ملنی چاہیے اگر وہ زمانت کا مستحق نہیں ہے کیونکہ دونوں فریقین دونوں فریقین کو سننے کے بعد جو ہے کورڈ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا آیا جو ہے ان کو بیل ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے اگر کوڈ سمجھتی ہے اس کو بیل ملنی چاہیے تو کوڈ اس کو بیل دیتی ہے ادر ویس بیل اس کے ڈگرین ہو جاتی ہے اور نیب اتھاتی جو ہوتی ہے اس شخص کو گرفتار کر لیتی ہے اور وہ جیل میں چلا جاتا ہے وہ جیل سے رائے کے جو ہے جیل میں چاہیے کورڈ کے لیتی ہے کہ وہ آپ نے آپ بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ٹرائل کوڈ کے لیتی ہے اور یہ ٹرائل کوڈ پر ہوگا یہ نیب بھی ہوگا یہ نیب کی جو عدالتیں منای گئی ہیں اس کے اندر جو جو ہے جیجز ہوتے ہیں ان کے پاس جیلے یہ کیسے چلتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جیسے ریفرنس فائل ہو گیا اس کے بعد جو اس شخص پر اعلام ہے توڑا سا آسان الفاز میں ریفرنس فائل کیا ہوتا ہے ریفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جو انکواری نیب نے کی اور اس کے اندر وہ اپنی جو ایک فائنڈنگز ہوتی ہیں پوری انکواری کرنے کے بعد اس کو پورا ڈسکس کرتے ہیں کہ کس ملزم کے اوپر کتنا الزام ہے اس نے کیا کیا جو ہے نا وہ جرم کیے ہیں اور کتنی اس نے کرپشن کی ہے اس پر لیبرٹیز کتنی بنتی ہے وہ جو ریفرنس ہوتا ہے وہ چیئرمین کی منظوری سے داخل ہوتا ہے وہ چیئرمین صاحب اس کا پروو کرتے ہیں اس کے بعد وہ ادارت کا سمیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پورا کیس آپ کا بیس کرتا ہے نیب کے جو گوہان ہوتے ہیں ان کے بھی نام لکھے ہوتے ہیں ملزمان کے بھی نام لکھے ہوتے ہیں پوری انکواری رپورٹس ہوتی ہیں اس میں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے کئی والیم ہوتے ہیں جو نا اور ان والیمز کے اندر جو نا جو ڈاکومنٹری ایویڈنس آتی ہے جس شخص کو پہ الزامات ہوتا ہے باقیدہ جو نا اس کی بک بنتی ہے اور جب کاپی سبلائی ہوتی ہے ریفرنس فائل ہونے کے بعد جو نا جن لوگوں پہ الزام ہوتا ہے ان کو وہ کاپی دی جاتی ہے جو نا اور ان کے جو بکلا ہوتے ہیں وہ اس کو سٹیڈی کرتے ہیں اگر اس کے بعد جو نا کوٹ پھر ایک فرد جرم اے جو ہے کرتی ہے ان کو پر جو جو الیگیشن ہوتے ہیں کوٹ باقیدہ عدالت کے اندر کاپی سبلائی کے بعد ان لوگوں کو باقیدہ پڑھ کر بتاتی ہے کہ آپ کے پاس عدالت میں یہ کیس زیر سمات ہے اور ان الزامات کے تحجیز زیر سمات ہے کیا آپ اپنا جرم قبول کرتے ہیں یا نہیں جو نا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جرم قبول نہیں کرتے تو عدالت پھر جو گواہن ہوتے ہیں نیب کے ان کو پھر نوڈس کرتی ہے اور وہ گواہن آکے عدالت کے اندر بیان دیتے ہیں اور جو دیفنس کانسل ہوتا ہے جو ملزمان کا وکیل ہوتا ہے وہ ان سے جرہ کرتے ہیں اچھا یہاں پر ایک سوال اور بھی کہ جو مجرم ہے اگر وہ باہر کے ملک چلا جاتا ہے اور کیا مطلب ابھی مجرم تو نہیں منا لیکن جس کے اوپر ابھی کیس چل رہا ہے اگر وہ باہر کے ملک چلا جاتا ہے تو کیا اس کو نیب واپس لاسکتی ہے کیا اتنے اختیارات ہیں نیب کے پروں دیکھیں اگر وہ انکواری چل رہی ہے تو نیب جو جب کسی کیس کی انکواری انیشیئیٹف کرتا ہے تو باقیدہ ان کے نام ایکزیکٹ کنٹرول لسٹ کے اندر جو انہیں ڈال دی جاتے ہیں نیب ایک لیٹر لکھتا ہے کہ شخص کے خلاف نیب کا کیس چل رہا ہے اور یا اس کے خلاف انکواری چل رہی ہے تو لہٰذا اس کو جو انہا ٹریول نہیں کرنے دیا جائے اگر وہ شخص ائرپورٹ پہ جاتا ہے تو وہ وہاں سے پکڑا جاتا ہے ہاں اگر کوئی شخص بھاگ گیا ہے اس کے خلاف جو انہاں یہاں پہ یہ زہر سبات ہے حکومت چاہے تو اس کو لا سکتی ہے اور اگر وہ نہیں پیش ہوتا تو عدالت کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس سائل ہوا ایکسیپٹ ہوا اس کے عدالت میں اس کے ورنڈ بھیجے اگر وہ حاضر نہیں ہوا تو ایٹی سیون ایٹی ایٹ کی کاروی یعنی اس کی منقولہ غیر منقولہ جہداد کو بھی عدالت جو انہاں وہ سیل کر دیتی ہے اور اس کو اشتہاری بھی قرار دے دیتی ہے کہ جو انہیں یہ شخص مفرور ہے اس کیس کے اندر اور اس کیس کو جو انہاں دورمنٹ کر دی جاتا ہے جس وقت وہ آئے گا پکڑا جائے گا کیس دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ قانون ہے قانون کے خلاف ورزی جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا اس پہ ہم مزید بات کریں کہ اب ہم تھوڑا کیس کی طرف بھی آئیں گے لیکن بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ لے کر آئے ہیں شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے کیس کے حوالے سے کہ گریفتاری کیوں ہوئی اور ان کے اوپر جو کیس چل رہا ہے وہ کیا ہے تاکہ ہم اپنی عوام کو اویرنس دے سکیں تو سب سے پہلے تو میں ایڈوکیٹ صاحب سے یہ پوچھوں گی کہ یہ بیسیکلی یہ جو کیس ہے یہ منی لارڈنی کا کیس ہے اور یہ کیا کیس ہے اور اس میں گریفتاری کیوں ہوئی یہ ذرا بریڈیل بتائیں دیکھیں جہاں تک شعباز شریف صاحب کی کیس کی آپ نے بات کیے لیکن شعباز شریف صاحب ایک تو سیاسی رہنما ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پنجاب کے وزیر آرہ رہے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے نا کیونکہ ان کے پاس پورٹ فیلیوز تھے مختلف منسٹریز رہی ہیں تو ان کے خلاف انکواریاں چل لی تھیں نیب کی جو تو نیب نے ابھی ایک نیو کیس ان کو برمنایا ہے کہ سیون بلینز کا جو نا ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو نا منی لارڈنگ کی ہے اور جو نا ملک کو نقصان پہنچا ہے اس کے اوپر نیب اس کے انگواری کر رہا تھا ان کو کالاپ نوٹس دیا گیا وہ نیب کے پاس پیش ہو رہے تھے ان نے اپنی پروٹیکٹر بیل لی جو نا اور اس کے انگواری چل لہی تھی جو نا اب شعباز شریف صاحب جو نا وہ اپنی زمانت کی پیشی کے اوپر گئے اب کچھ کہتے ہیں جی ان کی جو زمانت ہے وہ مصرد ہو گئی جو اب دیکھیں ایک شخص اگر زمانت کے اوپر ہے اور وہ وہاں زمانت کے اوپر جا رہا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے زمانت کی درخواست واپس لینے کی طرح اس کو پتہ ہے کہ اگر میں زمانت کی درخواست لوں گا واپس تو مجھے نیب ارسٹ کر لے گا اور میں جیل سلا جاؤں گا تو زمانت واپس لینے کا تو بات سمجھ میں نہیں آتی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جو نیب نے انکواری کی اس کا ریفرنس داخل کیا ان کے پاس خلاف جتنے بھی شواید تھے وہ ٹوٹلی ان کے خلاف تھے وہ ایک تو نیب کو اپنے سوالات کا جواب نہیں دے سکے وہ متمائن نہیں کر سکتے اپنی پراپٹی کے حوالے سے اپنی انکم کے حوالے سے اور جس کی وجہ سے جو ہے نیب نے جا کے ان کی بیل کا پوس کیا کورٹ کے اندر اور ان کی زمانہ جو ہے وہ مصرد ہوئی تھی اور نیب نے ان کو حراست میں لے لیا اب یہ بات کرنا کہ جو ہے نا اے پی سی کو ناکام بنانے کے لیے یا سیاسی انتقام لینے کے لیے دیکھیں نیب ایک انڈی پر ادارہ ہے وہ ایک ان کے خلاف تحقیقات نہیں کر رہا ہے وہ پاکستان بیبل باڈی کے خلاف بھی کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی کر رہا ہے اور بھی لوگ ہیں بہت سارے جو ہے نا وہ لیکن یہ ہے کہ ٹیمنگ جو ہے وہ ٹیمنگ سے یہ لگتا ہے کہ اس واقعے سے پہلے اے پی سی بھی اور اس سے یہ لگ رہا تھا کہ جو ہے تو تاثر یہ دنیں کشش کی جا رہی ہے کہ اے پی سی کو ناکام بنانے کے لیے اور یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے دیکھیں اب کیونکہ ان کی تاریخ تھی وہ تاریخ کو پر گئے تو جس کی وجہ سے وہ تاریخ تھی تھی نا جی وہ تو آلیڈ تھی اسی دوران جو نا وہ اے پی سی بھی بلائی گئی اس کے اوپر میٹنگ ہوئی اور نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا جبکہ اے پی سی اس تاریخ سے پہلے رکھی گئی بلکل اس سے پہلے رکھی گئی یہ تو لیکن یہ تاریخ اپنی جنا پر تھی یہ تاریخ تو آلیڈی کوٹ نے ان کو دی تھی اور ان کو جو ہے نا وہاں پر پیش ہونا تھا اور ان کے کیس کی سماعت تھی یعنی سنوائی تھی جو اور اس کا فیصل آنا تھا جو تو اب نواز شریف صاحب جو ہے اپنا شباز شریف صاحب بھی جیل میں ہیں اور نیب نے ان کو چودہ دن کا جو ریمانٹ ہے اس کو پر لیا ہے ان سے مزید جو انہ تحقیقہ جاری ہیں اور اس کے بعد یہ ٹرائل چلے گا کوٹ کے اندر ان پر فرد جرم عید ہوگی پھر وٹنسز آئیں گے ان کے خلاف ثبوت پیش کی جائیں گے اگر یہ بات ثابت ہو جائے گی تو اس میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے یہاں تک ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نیب کو پر بات کر رہے ہیں نیب کا جو آرڈینس ہے نیشنل اکونٹیبلیٹی بیرو کا اس کے اندر ایک سیکشن ہے ٹوئنٹی فائی بی اگر کسی شخص پہ یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جان چھڑوا لوں تو پیلی بارگیننگ کا ایک آپشن جو ہے وہ اس نیب کے پاس ہے اگر آپ جس وقت چاہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ چرمین نیب کو یا ڈی جی نیب کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جو مجھ پر جو الزام ہے میں وہ پیسہ واپس کرنا چاہتا ہوں تو اس صورت میں نیب جو ہے نا وہ اس ٹوئنٹی فائی بی کوئی اپلیکیشن آپ دیں گے اس کو انٹرٹین کرے گا اور اس کے بعد آپ اس کو پیمنٹ دیں گے ایفیڈیویٹ دیں گے پلی بارگیننگ کا وہاں سے پلی بارگیننگ اپروو ہو کے وہ متعلقہ عدالت کے اندر آئے گی جہاں پر اس کا کیس چل رہا ہے کوٹ وہاں سے جو ہے ان کو پھر کنوٹ کرے گی یعنی اس کیس سے ان کو ریلیز کر دے گی لیکن ساتھ ساتھ اس کو جو عوامی عوضہ ہے دس سال تک یا آٹھ سال تک وہ اپنے پاس کوئی بینک سے لون نہیں لے سکتا وہ کوئی سرکاری عوضہ نہیں لے سکتا یا کسی بھی جو سیاسی عوضہ ہے اس کے اوپر نالیکشن لڑ سکتا ہے نہ اس کے اوپر رہ سکتا ہے تو اس طرح کا جو نیب کوٹ پھر اس میں فیصلہ کرتی ہے یعنی اس کو کنوٹ کر کے اس سے پیسے بھی لے لیں گے اس کو کنوٹ کر کے اس کو چھوڑ بھی دیں گے لیکن جب فردر جم ثابت ہو جائے گا یہ اس سے پہلے بھی کر سکتا ہے یہ اس سے پہلے بھی کر سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہے ایک ان کے پاس آپشن ہے آپشن کا نام کیا ہوتا ہے اپلیکیشن فار پلی بارگینگ پلی بارگینگ پلی بارگینگ اس کے تاعت آپ چاہیں تو چیرمن نیب کو یا ڈی جی نیب کو اپلیکیشن دے کے پلی بارگینگ کر سکتے ہیں نیب پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو جو آپ کے اوپر لیبریٹیز ہیں جو آپ نے کرپشن کی ہے یا جو آپ نے پیسہ لوٹا ہے اس کو ڈیٹرمین کرے گا وہ آپ کو بتائیں گے جی آپ کو پر یہ لیبریٹیز بن رہی ہیں یہ آپ پی کر دیں ہم آپ کی اپلیکیشن کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور وہ ایک رپورٹ بنا کے جو نیب کا جج ہوگا اس کے بعد بیجیں گے وہ اس کو سٹیٹمنٹ لے گا باقید ہے جو اپلیکینٹ ہوگا اس سے پوچھے کہ جی آپ نے پلی بارگینگ اپنی مرضی رضا بندی سے کی ہے آپ کو بر کسی قسم کا پریشر تو نہیں ہے یہ اپلیکیشن آپ نے موو کی تھی آپ نے کتنا پیسہ آپ کو پڑایا اور آپ نے اس کو جو اپنے پی کیا اور اس کے کنسی کوئنسز یہ ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اتنے ٹائم کے لیے جو اپنے وہ نائل بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ پیسے بھی آپ کو بننے پڑیں گے اور آپ کو کنوک کیا جائے گا اگر وہ اس کو کہتا ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے مجھے علم ہے اس کا تو کورٹ پھر جو ہے پراسیکوٹر نیب کی اور ڈیفنس کانسل کی جو انا ہیرنگ سننے کے بعد وہ پھر جو انا اس کو آرڈر کر دیتی ہے اس کو ریز کر دیں گے پیسہ اوپ سے لے لیں گے اور ساتھ میں اس کو آٹھ سال کے لیے آپ جرم کو تسلیم کر لیا آپ نے مان لیا اور وہی پیسہ جو جس کا آپ کو پر کیس بنایا گیا وہ آپ نے لیکن اس میں سزا نہیں ہوتا اس میں سزا یہ ہوتی ہے کہ آپ پیسے واپس دے دیں گے آپ کو ریلیس تو کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو ریسٹریکشن آ جائیں گے ریسٹریکشن آ جائیں گے آپ لون نہیں لے سکتے آپ سرکاری نوکری نہیں کر سکتے آپ کسی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے آٹھ سال کے لیے یا دس سال کے لیے آپ کو نائل کر دیں گے اچھا سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یا لوگوں کے ذہن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ تاثر پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے گرفتاری یہ صحیح نہیں ہے تو گرفتاری جو ہے وہ کس طرح سے یہ صحیح ہے اس کو ذرا سا کلاریٹی کر دیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ نیب کے پاس ایسے شواہد آتے ہیں کسی شخص کے خلاف تو اس کو پر انکواری کرتا ہے نیب آپ کے خلاف میرے خلاف انکواری کیوں نہیں کرتا ہے کسی اور شخص کے خلاف انکواری کیوں نہیں کرتا ہے کیونکہ جو شخص ملوث ہوتا ہے جس کے اوپر الزام ہوتا ہے جو کمپلینٹ ہوتا ہے باقیدہ اس کے جب پروف آتے ہیں دیکھیں نیب ایک اگر کسی کو پر جھوڑا کیس بنائے گا تو عدالتوں کے اندر ان کے خلاف کاروی ہوگی نیب جو بات کرتا ہے وہ ایک پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ کیونکہ میں نیب کے کیسے چلاتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ نیب جو ہے پوری تحقیقات کر کے انویسٹیگیشن کر کے ایک ایک چیز کا پروف وہ لے کر آتے ہیں اب جیسے اس کے اندر جو ہے نا وہ سکٹی فائیو والیم مجھے پتہ چلا کہ سکٹی فائیو والیم ہے اس کے اندر جو نا تو یہ والیم اسے ہوتے ہیں پوری بوکے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ سارے شوائد ہوتے ہیں وہ پیجیش کے ساب سے جانا سٹیکمنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر داکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے تو یہ ساری کہاں سے آجاتی ہے ایک جنرل کوئیسٹن ہے کہ اگر ایسا محسوس کسی کو ہو رہا ہے کہ یہ کیس صحیح نہیں ہے تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی کیس آسکتا ہے کہ یہ کیس صحیح نہیں ہے دیکھیں میں سمنتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جس کو اگر فیل ہو رہی ہے چیز کیا ہو اس بات پہ بھی کیس کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں نیب کسی کے اوپر ایسے تو غلط کیس نہیں بناتا اور ان کو پتا ہے کہ اگر غلط کیس بنائیں گے تو پر عدالت کے اندر ان کی سرجنس ہوتی ہے اور جہاں تک یہ ہے کہ یہ تاثر دینا ہے کہ یہ غلط کیس ہے جوٹا کیس ہے تو یہ جو سکٹی فائف والیم کا جوانا ان میں اتنی ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس دی ہے تو پر وہ بھی جوٹی ہو سکتی ہے جوانا تو اگر وہ جوٹی ہے تو کورٹ کے اندر یہ بات ثابت ہو جائے گی اگر وہ سے جوانا وہ بری ہو جاتے ہیں اس کے سی اور بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر ان کے پاس بھی رائٹس ہے کہ جن لوگ ان کو غلط کیس کے اندر ملوث کرنے کوشش کی کہ وہ ان کے خلاف ریمیڈی حاصل کریں اور کارونی چارہ جوئی کریں بیسکلی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے جو ریمیڈیسز تھے ان کے جوابات نہیں دے سکے کہ وہ کہاں سے آیا یہ پیسہ کدھر سے آیا بلکل ان سے پوچھا گیا کہ یہ پرپرٹی جو ہے آپ کے پاس کیسے بنی کس طرح آئی سورس اب انکم پوچھی گئی ان سے منی ٹریل مانگی گئی جس کو دینے میں وہ ناکام رہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی بیل کیسل ہوئی اوکے تھانکیو سومچ بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہ بہت اہم آج کا ہمارا سبجیک تھا جسے ہم لے کر آئے آپ آپ تک کیونکہ بہت سارے لوگ ہم سے سوال کر رہے تھے کہ آپ اس کیس کے حوالے سے ضرور بات کریں ہمیں کچھ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں تو بے خیال میں ایڈوکیٹر لیاقت سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ